مرنگہ کی پہچان کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جی کہ مرنگہ کیسے ہم پہچان ہے؟ کوئی درخت بھی مرنگہ سے نہیں ملتا مرنگہ کے پتے بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ بوگنویلا کا دیکھیں کیا ہے؟ سوکچین بلکل ڈیفرنٹ ہے بڑیلیا بلکل ڈیفرنٹ ہے کارٹن ٹری یہ کارٹن کا ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے کیسا نڈوسیا یہ دیکھیں اس کے پتے کیسے ہیں کوئی پتہ آپ کو مرنگا جیسا کسی بھی درخت کا نظر نہیں آئے گا ہر ایک مختلف ہے اب مرنگا بلکو ڈیفرنٹ ہے تو کنفیوز مت کریں مرنگا کو دوسرے پودوں کے ساتھ مرنگا اب ایسے پچانتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک پودا ہے سکھ چین کا یہ بھی ٹرائپنیٹ ہے اس کو ٹرائپنیٹ کہتے ہیں لیکن یہ کتنا بڑا ہے بہت بڑے پتے ہیں اچھا کونو کارپس ہے یہ دیکھیں اس طرح کی پتے ہیں بوگنویل ہے اس کے اس طرح کی پتے ہیں لیکن مرنگا کا پتہ بلکل ہر چیز سے مختلف ہے ایک مرنگا کا پتہ جو کمپاؤنڈ لیو ہے یہ سارے یہ مرنگا کے پتے ہیں مرنگا کے پتے ایسے ہی ہیں یہ کیسے ہوگا ایک تو یہ ٹرائپنیٹ ہوگا کہ آخر میں اس کو کمپاؤنڈ لیو کہتے ہیں یہ جو پنجاز ہے اس کی جو ہر ٹین ہی ہے نا ہر ٹین کے اینڈ پہ دیکھیں ہر برانچ کے آخر پہ دیکھیں آپ کو تین پتیاں نظر آئیں گی اس طرح کی ہر ایک کی ہر ایک کی اب کوئی بھی نہ صرف اس کے بلکہ اگر اس کی سائیڈ برانچیز بھی بنتی ہیں نا اس پہ بھی ایسے ہی ہوگا اب یہ دیکھیں ہر پتہ اس کا اسی طرح ہے ٹرائپنیٹ اور جو سائیڈ سے برانچ چھڑ چھڑی نکر رہی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے جیسے بڑھا ہوتا جائے کہ پتیاں زیادہ ہوں گی اور یہ بلکہ ایک ہی پوائنٹ پہ دو دو پتی ہوں گے اور آخر میں کانر پہ ایک جو اینڈ ہے نا پوائنٹنگ پہ ایک پتی ہوگی اچھا اگر یہ چھوٹا سا درخت ہے چھوٹا سا بھی پتہ نہیں کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہوگا بلکہ اسی طرح وہ بھی ٹرائپنیٹ ہے اور اس کے پتے اسی طرح چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں یہ آپ کو کمپیر کر رہا ہوں کہ باقیوں کے پتے کتنے بڑے ہوتے ہیں اور باقیوں کے پتے درختوں کے کتنے بڑے ہوتے ہیں مرنگا کا اتنا چھوٹا پتہ ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کی پوزیشن یہی ہوگی ہر جگہ کی اوپر تو ٹرائپنیٹ کوئی سا پتہ اٹھا کے دیکھ لیں یہی ہوگا اگر آپ نے مرنگا کو پہچاننا ہے تو اس کی چال پھول باقی نہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے پتے دیکھیں اور ایک لمحے میں آپ پہچان جائیں گے کہ یہ مرنگا کا درخت ہے اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف بڑے درختوں میں ہوتے ہیں یا چھوٹے درختوں میں بھی ایسی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بے کوئی چھوٹا سا ایک درخت ہے اس کو میں نے کٹا ہوا ہے اس کے پتے بھی ایسی ہیں سیم وہی پوزیشن آپ کو اس کے نیچے تھوڑے بڑے ہیں اوپر چھوٹے ہیں یہ ایک بڑا درخت ہے یہ فل بڑا درخت ہے تقریباً چودہ پندرہ فٹ کا درخت ہے کیا دیکھیں اس کے پتے بھی ایسی ہیں اس کے پتے دیکھیں اگزیکٹلی وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرائپرنیٹ والا ہر پتہ اس کا ایسی ہی ہے ٹھیک ہے جو نئے پتے بار رہے ہیں چھوٹے وہ بھی اسی طرح ہے جو بڑے پتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے جو زیادہ مچور ہو گئے ہیں پتے وہ بھی اسی طرح ہے کلر چینج ہوتا رہے گا اب کلر سے نہیں پہچان سکتے چھوٹے بہت لائٹ گرین ہوں گے درمیان والے برائٹ ہوں گے جو مچور ہوتے جائیں گے وہ تقریباً ڈارک گرین ہوتے جائیں گے جیسے کالے ہوتے ہیں آپ اوپر بارا کوئی حصہ دیکھ لیں سب پتوں کی یہی پوزیشن ہے خواہ وہ وہ چھوٹی ٹینی ہیں بڑی ٹینی ہیں یہی مرنگا کی پہچان ہے ہر جگہ پہ مرنگا کے پتے آپ کو یہی نظر آئیں گے تو دراصل مرنگا کی جو پہچان ہے وہ اس کے پتوں سے ہے اس کی پوزیشن سے ہے مرنگا بالکل ڈیفرنٹ ہے تو کنفیوز مت کریں مرنگا کو دوسرے پودوں کے ساتھ